نے کہا خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان یاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیاں تھی مارے باوجداد میں ایسے نہیں بنا تھا مارا پیارا بطن پاکستان تم فری میں کچھ نہیں دے رہے ہو یہ کیا ٹوپی ڈراما ہے کل سے کہو کہ ننگے گھومو تو ننگے گھومیں اس لیے کہ ہم کچھ نہیں بناتے پاگل تو نہیں ہی سالے یہ پریس کلوبوں میں جا کر کے دیکھو کتنی شرابیں پی جارہی ہیں کون مائی کلال سارک کا ملک ہے ٹھیک ہے ہم سے فاصلہ ہے سری لنکا کا لیکن سارک کا ملک ہے یہ سارا ہمارے آس پاس ہو رہا ہے اوزبیکستان ہو افغانستان ہو یہ آپ کا لداخ کے ایشیوز ہوں آپ کے سری لنکا آر ڈی سٹیبلیز ہوگی انڈیا کے لیے بھی بڑا کنسرن ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ادم استقام جو ہے نا پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے وہ باہر کے ملک ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں کیونکہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے نا ایک یا دو ووٹوں کا کھیل چل رہا ہے دو ووٹ ادھر گئے تو حکومت گئی دو ووٹ ادھر گئے تو حکومت گئی پنجاب کا الیکشن ہوگی اس لیے جو میں نے کل لفظ استعمال کیا تھا نا تخت یا تختہ یا تخت مضبوط ہو جائے گا یا دھن تختہ ہو جائے گا یہ چلے گا نہیں یہ یہ صحیح ہے کہ ہمارا ڈیٹی پی ریشو اسی فیصد ہے سری لنکا کا ایک سو بیس ہے لیکن ہم اسی فیصد پہ بھی کولیپس ہو جائیں گے ہم ہم نہیں سوائیتے ہیں آپ کی ٹریڈ کو بہت بوسٹ مچ سکتا ہے آپ یہ راضی ہو جائیں کہ آپ انڈیا سے اور ایران سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کر لیں آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ انڈیا سے ٹریڈ ڈیلیشنز کی بات تو کیجئے اگر سری لنکا والا حال ہوا تو ہمیں تک تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا یہاں پر پاکستانی میڈیا بات کر رہا ہے کس طریقے سے اس کے حالات سری لنکا جیسے کچھ ہی دن میں ہو سکتے ہیں سری لنکا کو آپ کا پتہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں راشت پتی بھون میں کس طریقے سے پردرشن کاری گھوز گئے اس کے بعد کیا کیا ہو رہا ہے تو پاکستان میں یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ آپ بیپار اور ایران کے ساتھ بیپار شروع کرے تو بہت ساری چیزیں پاکستان میں نورمل ہوں گی بھی یہ بھارت کیوں بیپار شروع کرے گا بند تو آپ نے کیا تھا اب شروع ہم جب چاہیں گے تب کریں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ کے حالات خراب ہو پاکستان کے ڈاکٹر گھوچو جیسے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ حالات خراب ہوں گے تو پہلے جیسا کہیں بھکماری مستی تھی تو وہ لوگ بھاگتے تھے دوسری جگہ تو پاکستان کے لوگ انڈیا میں وارڈر کراس کرتے ہیں ایسا کو سوچتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو کے لاسٹ میں پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے لاسٹ میں کرتے ہیں اس چاپک پر ڈیٹیلن بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے پلیز شنل کو سبسکرائب کرے گا ویڈیو کو لائک کرے گا ٹھیک ہے ہم سے فاصلہ ہے سری لنکا کا لیکن سار کا ملک ہے یہ سارا ہمارے آس پاس ہو رہا ہے اوزبکستان ہو افغانستان ہو یہ آپ کا لڈاک کے ایشیوز ہوں آپ کے سری لنکا ڈیسٹیبلیز ہوگی انڈیا کے لیے بھی بڑا کنسن ہے تو بات یہ ہے کہ یہ ادم استقام پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے وہ باہر کے ملک ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم کس سے بات کریں کیونکہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہے نا ایک یا دو ووٹوں کا کھیل چل رہے ہیں دو ووٹ ادھر گئے تو حکومت گئی دو ووٹ ادھر گئے تو حکومت گئی پنجاب کا الیکشن ہو گئی اس لیے جو میں نے کل لفظ استعمال کیا تھا نا تخت یا تختہ یا تخت مضبوط ہو جائے گا یا دھن تختہ ہو جائے گا ہمیں کچھ نہیں پتا کہ معیشت ہماری کہاں کھڑی ہے اور آگے کہاں جائے گی مطلب کوئی اب نہ جواب دینے والا ہے نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی بات کرنے والا ہے مہنگائی کہاں جائے گی بلزی کا کیا ہوگا گیس کا کیا ہوگا یورپ خود کریسیس میں چاہ رہا ہے آپ کے سامنے کہ سری لنکا کو کچھ ہوئی نہیں سکتا جی وہاں پہ چائنہ آ جائے گا امریکہ آ جائے گا اور سری لنکا لوگ گیا ان کی راجب گاندی جو تھے ان کو جو گلدستہ پیش کیا تھا ہے خاتون نے اور جو سوسائیڈ اٹیک تامل ٹائگرز تھی نا تو راجب گاندی کا جو قتل تھا وہ تامل ٹائگرز کے اوپر گیا تھا تو تامل ٹائگرز نے تو بڑا ایشو کریٹ کیا نا اور تامل جو ہیں وہ الگ اسٹیٹ بننی تھی الگ انڈیپینڈنس تو وہ تامل تو تامل لانڈو بھی ہے نا تو انڈیا کے لیے بڑی وہاں کی سٹیبلیٹی بہت ضروری ہے کہ سٹیبلیٹی رہے وہاں پہ کیونکہ انڈیا میں بہت بڑی پوپلیشن نے تامل سکی اور جافنہ کے علاقہ پورا تامل سکا اور یہ ان کا بھاگنا کیونکہ ان دونوں نے وہ جنگ لیٹ کی تھی جس کے اندر تاملز تاملز کو شخص کشکول پولیسی جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے کہ دنیا کے بہت سارے وہ ڈونل مبالک جو ان کے شاید پہلے مفادات ہو دیکھتے خطے میں یا کچھ اور دیکھ کچھ وہاں بھی وہ پدڑ گئے عالم یہ ہے کہ ہم خرچیں اتنے کرتے ہیں کہ ہماری امپورٹ جو ہیں وہ ایٹی بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہماری ایکسپورٹ جو ہیں ہم تیس بلین ڈالر سے اس کے آس پاس سے آگے نہیں بڑھ پائے جو پوریڈ انٹو کانٹیکسٹ ہالنڈ چھوٹا سمول کر اس کی اگریکرچرل ایکسپورٹ جو ہیں وہ ہندر بلین ڈالر سے زیادہ اس وقت پاکستان کو لوگ کہتے ہیں کہ سری لنکا سے مقابلہ نہ کرو دیکھئے پاکستان کا جو پورا جو ٹوٹل ڈیڈی پی ریشو ہے وہ ایٹی پرسنٹ سے ٹراس کر چکا ہے انڈیا وہ سری لنکا کا ہانڈرڈ ان ٹوئنٹی پرسنٹ تو ہم وہاں تک کہنچے تو نہیں ہیں بینکرپسی کیسے ہوتی ہے کرزیں بہت بڑھ جاتے ہیں آپ اس کو آدائیگی کے قابل نہیں رہتے تو ہم اسی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا ہے جو بہت اہم ہیں وہ آپ کے خرجہ تعلقات ہیں جس میں آپ کی معیشت کے جو ٹریڈ ریلیشنز ہیں وہ بھی شامل ہیں آپ کی ٹریڈ کو بہت بوسٹ مسکتا ہے آپ یہ راضی ہو جائیں کہ آپ انڈیا سے اور ایران سے اپنے تعلقات جو ہیں وہ بہتر کر لیں ہماری ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک کیم سے دوسری کیم میں جانا ہے دیکھیں دنیا اتنی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے آپ آپ کچھ کر سکتے ہیں آپ انڈیا سے ٹریڈ ریلیشنز کی بات تو کیجئے ایران سے آپ کیوں غبرات ہیں میں ابھی بتا رہا تھا لوگ جب ایران کی بات کو رچھے وہاں تو سینکشنز ہیں یہ چلے گا نہیں یہ یہ صحیح ہے کہ ہمارا ڈیڈ ڈی ڈی پی ریشو اسی فیصد سری لنگا کا ایک سو بیس ہے لیکن ہم اسی فیصد پہ بھی کولیپس ہو جائیں گے ہم ہم نہیں سوائیف کر سکتے مجھے نہیں پتا سری لنگا نے کیسے سوائیف کیا میں سری لنگا کی اکانومی کو فالو نہیں کرتا لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارا ڈیڈ کا برڈن ہے ہم اس کو نہیں سوائیف کر سکتے ہم کولیپس کریں گے اور ایکانومی کے کچھ بنیادی سیکٹرز اگر جب کولیپس کرتے ہیں تو دوسرے سیکٹرز مضبوط ہونے کے باوجود بھی ایک ڈومینو ایفیکٹ کے تحت کولیپس کرتے ہیں یہ ہنا شروع ہو گیا ہے بہت ساری چیزوں کی اشیائیں شروع ہو جائے گی چند ہفتوں کی بات ہے مہینو کی بات نہیں ہے گندم کھانا پکانے کا تیل یہ چیزیں مارکٹ میں شارٹ ہونی ہونی ہے چونکہ ہم ایمپورٹ پہ انسار کرتے ہیں اور ڈالر ہے نہیں جو بوران ہم اس وقت سامنا کر رہے ہیں وہ یہ کہ وہ وہ کہانی چلے گی نہیں ہم نے اپنی پوری جو قومی زندگی ہے معاشی زندگی وہ کرزوں پہ گزاری ہے پشتے بیس سال سے یہ بھول گئے کہ دنیا میں کیوں کرزہ دیتا رہے گا اور یہ اب وقت آیا ہے کہ وہ کرزہ دینے کو تیار نہیں ہے جب پہلے عمرہ کرنے جاتے تھے ہمارے کوئی بھی سربراہ ہو تو واپسی پہ چیک لے کے آ رہے تھے اب ان دونوں نے کہا کہ پہلے آئیم ایف سا اگریمنٹ کرو بات میں ہم دیں گے چونکہ ہمیں چیک دیتے دیتے تھکے ہیں بلکہ جب ان کو قبر ملتی ہے کہ کوئی آرہ ہے پاکستان سے تو موتاعت ہو جاتے ہیں کہ چیک بک تیار رکھو آ رہے ہیں وہ عزت ہماری خیر پاک ہے ان ملکوں میں پاکستان دنیا میں لیکن پیسے بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہے تو یہ چلے گا یہ اس طور یہ راؤنڈ اس راؤنڈ میں اگر آپ نے قرضہ لے لیا اور اگریمنٹ کر لیا اور ڈالر کو سٹیبل کر دیا جو لوگ ہی کہتے ہیں کہ کم کریں گے ریٹ وہ پتہ نہیں خوابی دنیا میں رہتے ہیں تو گیس کا یہ حال ہے کہ جنہوں نے ہمیں سپلائی کرنا ہے ہم نے لسی کھولی ہوئی ہے وہ ڈیفولٹ کر رہے ہیں یہ ہم بریک ڈاؤن کی طرف ہسپیٹل میں چار مہینے سے تنخہ نہیں دی گئی ہے یہ خبریں سنو بال کرے گی اور پھر اگر سری لنکا والا حال ہوا تو ہمیں تاجب نہیں کرنا چاہیے سری لنکا کے لوگ بڑے کولائٹ ہے وائلنٹ نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ سی وار وہاں چلی تھی لیکن آپ ہم ہمارے ہاں فوراں وائلنٹ شروع ہو جائے گا ان باتوں پہ سو بہت خطرناک ہے مجھے افسوس ہاں بنگلہ دیش کی مثال تو آتی ہے بنگلہ دیش کو چھوڑ دیجے ایتھوپیا کا جو جو پر کیپیٹا ریئر ٹاز میں گروت ریٹ ہے وہ پاکستان سے چار گنا زادہ رہا ہے پیچھلے پندرہ سالوں صحیح اس کے باوجود بھی اگر کوئی یہی کہتا ہے کہ ہمیں ان پالیسیوں میں چاہیے اور نہیں تبدیل کرنا چاہیے تو میں تو یہی کہوں گا کہ وہ بنگ ربسی کو دعوت دے رہے ہیں اتنا ہمارے جو پوزیشن ہے ہمارے وسائل کی کہ ہم جو فیڈرل گیرمنٹ ہے اس کی رننگ پی جو ساڑھے پانس سو روپے خرچہ ہوتا ہے وہ بھی نہیں پورا کر سکتے بغیر گرز لئے جی تنخواہیں بغیر تو تنخواہیں بھی ہم جو کرزوں سے دے رہے ہیں امپورٹ جو ویڈ جو امپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی یہ کہے کہ ہم ایک بلین یا دو بلین ڈالر تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں بات ہو رہی تھی پاکستانی میڈیا کی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کس طریقے سے سیچویشن خراب ہوئی سری لنکا میں سری لنکا آپ کو پتا ایسا کس سین انڈیا میں بھی ریپیوٹ ہو ہی بات 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 پاکستان میں بھی ایسا کئی بار ہوا ہے پاکستان میں ایسے حالات ہیں پاکستان میں فورن ریزر پاکستان سکتے ہو کنڈیشن کیا پورا دیس کرجے پر کچھ بھی نہیں کیا ہمیسی کرجے پر ہی رہے اور پاکستان کا ایٹیٹیوڈ ایسا کنہوں نے قسم کھائی کہ ہم سو سال ہجار سال تک گھانس کی رو ٹھائیں گے لیکن جنگ کریں گے یہ ڈائیلوگ باجی اچھی لگتی یہ لیکن یہ کرنا بہت مسکل ہوتا آپ کو بھی پتہ ہے تو ان کے وہ کچھ وہ ایسی دن آنے والے اور سچویشن یہ پاکستان نے اندیس دو جار اندیس پانچ اگست دو جار اندیس سے بھارت کے سان بیپار بند کیا تھا کچھ چیزے بس جو اسینسیل چیزے میڈیسن وغیرہ وہ بس کنٹی گو کر باقی چیزے بند کر دی تھی حالان کی جو اسینسیل چیزے میڈیس وغیرہ ان کے بھی انہوں نے پیسے کھائے اگر آپ نے بیچ میں نیوز سنی ہوگی تو پاکستان کے جو پترکار ہے وہ بات کر رہے کہ کہ بھارت 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 شروع کرے پاکستان کے سان بھارت تو دیفنیٹلی چاہے گا کہ پاکستان کی حالت خراب ہو اور بھئی بات تر ہو اب جتنی ہے اس سے بھی جیادہ خراب ہو تو اچھا رہے گا کیونکہ ہمارے لئے بھارت کے لئے پاکستان چائنہ یہ دونوں کیسا آپ کو پتا ان کے ساتھ بورڈر کیسا سینسٹیو رہتا ہے سپیسلی پاکستان کے ساتھ جمیو گسمیر میں کتنے انہوں نے جہادیوں کو سپورٹ کیا اور کتنا بھڑکایا اب تو مجھے لگتا ہے یہاں پاکستانیوں کو بھڑکانے لگے ہوں گے جس طریقے سے یہاں کے لوگ جتنا کٹرپن آ گیا ہے سمجھ سکتے آپ ادائپر میں جو آپ نے میرے در步 چی موط بھود کبھ گر سپس اخرا